مرک 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 کهانیہ ہے یک اور کیا ہے تو اسے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کی بدوں کو دعاً م weed ہیں چار ویڈ چار ویڈو کا نام ایک ویڈ ایتو ویڈ سام ویڈ اتھار ویڈ اوہ کننے اٹھا واقی پانچ اپا ہو بس پران گیا ہے پران کا مطلب تو قرآنہ ہو گیا میں سنلوی اسلامی پیچھر کو کواسی بردان پران کا مطلب what is پران پران means پرانہ ہو گیا پران پرانہ so come to قرآن تو قرآن کا مطلب قرآنہ ہو گیا مطلب لوجکی ایسے کھلیاں بیجتی حد ہوتی ہے so پران کا واسم مطلب کہ جیو سامدھا رہے ہیں تتو سندر کے اندر کہ پران کا مطلب ہے آ رہا ہے جو پر سے اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ہے پر یعنی پون کرنے والا پران کا مطلب جو پون کر دے وہ ہے پران اور امرکوش ڈشنلی کے انصار بتا جا رہا ہے پران کا مطلب پر نو پر مطلب بار بار نو مطلب نیا پر نو that is actually پران تو پران کا واسم یہ ہے ویسے جو ہے کچھ لوگے مانتے گی شتی جو ہے شتی بھی ہے سمرتی بھی ہے اور شتی سمرتی میں سے شتی کو ہمیں زیادہ value دینے چاہیے سمرتی کو کم value دینے چاہیے شتی تو بھگوان کی وانی ہے اور سمرتی یہ تو بس سند منی جو ہے کھالی بیٹھے تھے یہ کیا کریں بیٹھے بیٹھے کیا کریں کرنا ہے کچھ کام چلو کریں پرانوں کا لکھنے کا کام تو خالی بیٹھے دیں بیٹھا ہے نوکری دینے انہوں نے بیٹھے دیں تو جیسے نیوٹن نے پیڑھ گی نیچے بیٹھے دیں انہوں نے سکو گردے دیں ایسے پیڑھ گی نیچے بیٹھے دیں انہوں نے پران لکھ دیں شتی اور سمرتی دونوں ہی امپورٹنٹ ہے اس لئے پھر شوٹوپا جنہیں کوٹ کیا ہے کہ شتی سمرتی پران آدھی پانچ راتر کے مدھم بنا یعنی شتی بھی چاہیے اور سمرتی بھی چاہیے پانچ راتر بھی چاہیے ان کے بنا جو کچھ کیا جاتا ہے ایسے لوگ صرف اتپاتی مچاتے ہیں سماج کے اندر اور کچھ نہیں تو اسی لئے دونوں کا لکھے چلنا پڑے گا بیٹھے شتی کیا ہے بیسیکلی یہ تو کوٹز ہے سوٹر ہے یہ سوٹروں کو جو سمجھایا گیا ہے وہ سمرتیوں میں سمجھایا گیا ہے پرانوں میں سمجھایا گیا ہے اتحاسوں میں سمجھایا گیا ہے کیونکہ سوٹر ہیں یہ کوٹز ہیں جیسے کی جو کوٹز ہوتے ہیں جیسے یہ law میں کوٹز ہوتے ہیں دفعہ تین سو دو فاسی کی سزا اچھا to be hanged till death سوٹر ہے سوٹر ہے سوٹر ہے سوٹر ہے تھوڑا سمجھائیں گے اس کو یہ چودہ آگست انیس سو بہتر کی بات ہے احمد آباد میں کھلے آم it was a cold blooded murder my lord اور اس وقت بھی my lord دفعہ تین سو دو تاجراتے ہن کے تحت فاسی کی سزا دی گئی تھی my lord یہ سمجھا ہے یہ شتی ہے دفعہ تین سو دو to be hanged till death اور یہ ہے سمجھا ہے یعنی کی اس طرح سے اتنی تھی تاریخوں پھلا پھلا دیش میں پھلا پھلا بندے نے پھلا پھلا کو جب cold blooded murder کیا تھا تو اس کو فاسی دی گئی تھی my lord تو اس لئے شتی بھی چھئی ہے شتی کو سمجھانے کے لئے سمجھتیاں بھی چھئی ہے پران بھی چھئی ہے یہ تیہاز بھی چھئی ہے یہ سب چھئی ہے واسدہ میں اور جو لوگ بولتے ہیں کہ پرانوں کو ہم نہیں مانے کے لئے پران گیا ہے پران تو یہ تو ایسے مطلب they are not so important اور ہم شتی کو مانتے ہیں شتی کا مطلب کیا ہوتا ہے شتی کا مطلب to hear اور شتی کا مطلب to remember یہ تو word کا technical meaning ہو گیا شبدارت ہو گیا but what's the inner content ایسے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا اچھا جلو ٹھیک ہے ہم آپ کی شتی کو لگے چلتے ہیں تو شتی سے شتی جیو کو سوامی کوٹ کریں شتیوں میں کا لکھا ہے پرانوں کے بھارے میں ٹھیک ہے شتی جیو کو سوامی کوٹ کرتے ہیں ارثر وید کو بیدوں کو مانتے لیے آپ یہاں جی ہم بیدوں کا مانتے ہیں پان کھاتے ہیں بید مانتے ہیں اچھا very good سر اثر وید گیاروہ سکن ساتھوہ آدھیائے چوبیسوہ شلوک شتی جیو کو سوامی کوٹ کر رہے ہیں اس کو وہاں بتا رہے ہیں رچے سمانی چندانسی پرانم یجشہ سہ اچھشتہ ججججرے سروے دیوی دیوہ دیوشتہ اتھات رکھ سام چند تتھا یجر وید کے ساتھ پران بھی اسی آچھشت جگت پر شاسن کرنے والے یگمہ پرماتما سے اتون ہوئے پران بھی پرماتما سے ایسا نہیں کسی اللہ اللہ نے جس کی نوکہ نہیں بیچارے نے اس نے لگ دیئے نہیں ایسا نہیں ہے اچھا اور کیا مانتے ہیں بیٹھ یہ نا ہم اپنشدوں کو مانتے ہیں اچھا اپنشد دہا دے ہیں چھاندوں کی اپنشد دہا دے ہیں چھاندوں کی اپنشد ساتھوہ سکن پہلا دھیا ہے چوتھا شلوک ناوہ رگویدو یجر ویدو سام ویدہ ادھر بڑا رچت ترثہ اتیحاس پرانا پنچمو ویدانا وید اپاس سویتی رگوید یجر وید سام وید تتھا چوتھا ادھر وید تتھا پانچوا ویدوں کا وید یعنی کی ویدوں کی آتما ویدوں کا سار ویدوں کا وید اتیحاس پرانا یہ سب برمہ روپ ہے اس کی اپاسنا کرنی چاہیے کہا لکھا ہے جی چھاندوں کی اپنشد کے اندر لکھا ہے ایسا اچھا سکند پرانا کے اندر کیا آتا ہے اس سے لکھا آتا ہے یہ شیو جی بتا رہے ہیں یہ ورز is spoken بای لارڈ شیو کہا کیا بتا رہے ہیں یہ نندنتی پرانا نی دھرم شاسترانی ناستکا جو بکتی دھرم شاستروں میں پرانوں کو نہیں مانتا ہے یہ یانتی نرکم گھورم ایسا بکتی نرکوں میں باست کرے گا کیسا گھورم بہت بڑی پٹائی کمائے گا مہا پر یاود ہوتا سمپلوم تو اس لئے جو لوگ دھرم شاستر پرانوں کو نہیں مانتے ایسے لوگوں کی کنفرم ٹکٹ آرے سی نہیں ویٹنگ میں نہیں کنفرم ٹکٹ ہے یہ یانتی نرکم گھورم ایسے لوگ نرکوں میں واز کرتے ہیں ساتھی شیوہ بھاگو دم کے تیسر سکرن کے باروید ہے کہ 31 شلوپ میں میتری مونی اور بدور جی کا جو سمواج ہے اس میں کیا آ رہا ہے تب انہوں نے اپنے سارے مکھوں سے پانچوے وید پرانوں یہ پانچوے وید ہیں ٹھیک ہے تھی پانچوے وید پانچوے وید پرانوں تتہا اتحاسوں کی سرشتی کی کیونکہ وہ سمپور بھوت ورطمان تتہا بھوش کو دیکھ سکتے تھے تو یہ وازتہ میں پانچوے وید ہے چار ویدوں کے بار یہ پانچوے وید ہے وازتہ میں ہوا کہ تھا اس کو شریجی کو سمجھ دارے اسکند پران سے کوٹ کرتے ہوئے کہ جو سیلیسٹیل پلانیٹس میں دیا ون بیلیون ورسز ان میں سے ون ملیون وہ یہاں لے کر کے آئے کیونکہ ون بیلیون پڑھنے گا ہمارا پاس ٹائم بھی نہیں ہے ہم تو اٹھارہ ہزار کیا ساسو والے شلوک ملے والی کتاب بھی نہیں پڑھ پاتے ہم تو مہا کلیو کو لیتے ہیں مہارت ہی لوگ ہیں ہم لوگ تو وان ملیون تو لے کر کے آتے ہیں ون ملیون میں سے انہوں نے پانچ لاکھ اور نکالے پانچ لاکھ میں سے انہوں نے ایک لاکھ کو مہا بھارت نے کمپائل کی اب باقی چار لاکھ انہوں نے پران اتحادی بنائے تو اس پکار سے پرانوں کی رچنا بھی بھوان کی دوارہ ہی ہو رہی ultimity it is all coming from that lot اب پورو پران کے انصار پورو خند 52nd chapter اور ورس نمبر 19 سے 20ے تک اس میں ان کا بھاگ بتایا گیا کہ ویدوں کا بھاگ کیسی ہوتا ہے اب چار پکار کے ہیں ہم جانتے ہیں رگوید یجوروید ساموید اور اتھر وید رگوید کو 21 برانچے سے ماتا گیا یجوروید کو 100 برانچے سے ماتا گیا ساموید کو 1000 برانچے سے ماتا گیا اور اتھر وید کو 9 برامن جو ہوتے ہیں وہ گھرستوں کے لئے ہوتے ہیں جو ارنک ہوتے ہیں وانپرستیوں کے لئے ہوتے ہیں اور جو اپنیشد ہوتے ہیں وہ سنیاسیوں کے لئے اچھا ان کی ٹوٹل سنکھیا کتنی ہے سمیتائے کل ہے جو لکھی گئی تھی وہ ہے 1130 برامن کتنے ہے 1130 ارنک کتنے ہیں انکو ہ ہے کی بھائی وید 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 مفرہ بھائی سر وید وید کا اشکی اس وید 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 نا وید آیا ان کے آگے نہیں تو وید نہیں ہے اچھا جیسا ہمیں سکول ٹائم میں تھے تو ہمیں پڑھا کرتے ہیں لوجی بائیو لوجی لوجی means study of ٹھیک ہے جی یعنی جیوہ آتا ہوں study کرنا بائیو لوجی اچھا پشنوں کو study کرنا زولوجی اچھا انترپولوجی اچھا very good تو لوجی جس کے آگے لوجی ہوتا ہے that's a branch of knowledge لوجی 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 بائیو لوجی زولوجی انترپولوجی لوجی اچھا جس کے آگے لوجی نہیں جس کے جی جو branch of knowledge اس کے آگے لوجی تو لگا ہو گئے نا لوجی کا مطلب یہ ہے لوجی آپ بھی لوجی آپ بھی لوجی لوجی اچھا اچھا اثر maths maths ہو کیا ایسا ملتا ہے methodology geografیology صدقسولوجی ایسا ملتا ہے تو یعنی they are not branch of knowledge mathematics is not branch اس کے لوجی لگا ہی نہیں make sense doesn't make sense at all لیکن ایسے ہی nonsense کر بیٹھنے ہیں ایسے لوگ جو ملتے ہیں جنہیں کیا آگے وید لگا ہوا ہے رگ ویدہ سام ویدہ یجور ویدہ جن کے آگے وید لگا ہے نا وہ تو ویدہ اچھا باقی ان کے آگے وید نہیں لگا نا لوجی نہیں لگا وہ ان کے آگے تو وید نہیں ہے نا جی وید کا مطلب repository of knowledge اس میں پران بھی آتے ہیں اتحاس بھی آتے ہیں حصہ آتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور ساتھ ہی وشنو پران کے اندر بتایا گیا وید پرتشتہ سروے پرانے ناتر سنشیہ یعنی کی ویدوں کا سار وید کس پہ آدھارت ہیں کس پہ نربھر کرتے ہیں وہ ہے واسطہ میں پران اچھا اچھا پران کی سیکشنز کتنے 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 ہیں پران جو ہے ہم سب جانتے ہیں اٹھارا ہے جن میں چھے جو ہے ساتھوک لوگوں کے لئے ہیں چھے جو ہے وہ راسک لوگوں کے لئے ہیں چھے جو ہے وہ تامسک لوگوں کے لئے ہیں تو یہ بتایا گیا بھرمہ ویورت پران میں ہیشو درشن منی شیگان اٹھارا پرانوں میں وشنو پران ناردی پران مانگل میں بھاگوات پران گروڑ پران پدو پران ایوام ورہ پران ان چھے پرانوں کو ساتھوک پران مانو اور بھرمہ ویورت مارکنڈ بھاوشو پران برمان پران وامن پران اور بھرمہ پران یہ چھے راتسک ایوام مچ پران کون پران لنگ پران شیپ پران سکند پران اور اگلی پران یہ چھے تامسک شرینی میں آتے ہیں بسیل پران کہیں ایسا نہیں یہ پرانی تامسک ہے تامسک لوگوں کے لئے ہیں تاکہ تامسک لوگ تمس چھوڑ کر کے اوپر کے گنوں میں آئیں جو راتسک پران ہیں وہ ان کو پڑھ کر کے رجو گن چھوڑ کر کے اوپر گنوں میں آئیں اور جو ساتھوک پران ہیں ultimate push کرتے ہیں کہ آپ جائیں کون سے پران کی اور پرمہ ہم سے پران کی اور وہ ہے شریمت بھاگوتم حالانکہ شریمت بھاگوتم پہلے لکھا گیا تھا ایس ساتھوک پران اس لئے اٹھارہ پران پہلے ہی ویدیاز جی نے لکھ دیئے لیکن اٹھارہ پران لکھنے کے بعد بھی ان کو سنتوش تو ہوا نہیں تو اس لئے پھر انہیں بھاگوتم پران کو ہی اپگریڈ کیا جب so that became شریمت بھاگوتم اس لئے دیکھتے ہیں کہ اٹھارہ پران لکھے گئے تو اٹھارہ پرانوں میں already بھاگوتم کی مہیمہ ہے تو صرف پھر اپگریڈ کیا ہوا پھر وہ تو وہ پہلے لکھا جا چکا ہے yes بھاگوتم پران was already very glorious پہلی بہت مہان تھا وہ اس کے بعد سے فرد اور glorious ہو گیا وہ جب بھاگوتم پران کو اپگریڈ کر دیا ویدیاز جی نے making it شریمت بھاگوتم ایسا اوکے اور بڑھتے ہیں اچھا ان کا main مول وشے بھلا کیا ہے ان کا مول وشے آتا ہے تو یہ آتا ہے مجھ سے پران کے اندر chapter 43 verse number 67 and 68 کے اندر آتا ہے یہ ساتھوکیشو پران ایشو مہاتمی ادھکم حری جو ساتھوکیشو پران ہے ان کے اندر حری کا گنگان ہے اوہ اچھا راج سیشو مہاتمی مہاتمیم ادھکم بھرمانو ویدو جو راج سیشو پران ہے ان کے اندر بھرمان جی کا گنگان آتا ہے اور اس کے بعد سے تدوگیشو مہاتمیم تامسیشو شیباسیچا اور جو تامسیخ شیر میں جو پران آتے ہیں ان میں شیل جی کا گنگان ہے سنکین ایشو سرسوٹیا پتر نامچا نگدتے اور جس کے علاوہ جو پران ہیں ان میں سرسوٹی اور پترگن ان کے بارے میں گنگان آتا ہے so that's mentioned in مجھ سے پران اچھا اگر کوئی پران اگاری نہ پڑے تو کیا ہم اس کو پرکان پنڈت پانیں گے کیا اس سے جان کم پورا مانیں گے اس کے لئے پھر یہ شلوک آتا ہے ہری بکتی بلا سے آ رہے ہیں یہ شلوک اس میں دائرہ کئی بریہ نارد یہ پرانے وڑنک ہیں کہ جو منش دھرم پرانوں میں ارثباقی کلپنا کرتے ہیں یہ مانتے ہوئے ارے پران یہ ہے جو ایسا بولتا ہے اس کا آجنم سنچت پنیا نشوال ہوتا ہے یہ دجشریشتگن پران سرب دھرمو پدیشک ہے جو وکتی اس پران کو کلپی تیوام فلشتی ماتر کہتے ہیں وہیں سب نرکگامی ہوتے ہیں پران اشو ارث وادتوام یہ ودنتی نرادھما ایسے لوگ نرادھمی ہیں تیر ارجتانی پنیانی جتنے انہیں پنی ارجت کیے ہیں تدو دیو بھوانتی ہے سارے سارے وہ کشین ہو جائیں گے پران اشو دجشریشتہ یہ دجشریشت یہ پران ہے نا سرب دھرما پرابکتشو یہ واسم سارے دھرموں کی بات کرتے ہیں یہ دھرموں شریشتہ پرابدنتی ارث وادتوام یہ تے نرک بھاجنا اور جو ایسا ہم مانتا ہے کہ یہ تو کالپنک ہے ایسے لوگوں کی کنفرم ڈکٹ ہو جاتی ہے نرک جانے کی ٹھیکے جی سکند پران میں کیا لکھا ہے سکند پران میں لکھا ہے یو ویدہ چترو ویدان ایسا کوئی بہت چترو ویدتی ہے جس نے وید پڑے ہو ہیں سنگ اپنشدو دو جا ساتھی اس نے اپنشد دیتیادی پڑھ لی اس نے پران ہم نیو جاناتی پران لیکن اس نے نہیں پڑے نچا سا دوچکشنا تو اس کو ہم پرانگت نہیں مانیں گے نا تو کچھا نہیں ہے اس طرح سے آس پرتی میں کیا لکھا ہوا ہے اس میں دار ہے چوتھے آدھا ہے کہ پینتالیس شلوک کے اندر امام ستے چا یو ویدان شڑھ بھی رنگیں سویستر اے اتیحاس پرانانی سبھا وید پارگ ہم کس کو مانیں گے جس نے اتیحاس پران اتیحادی پڑے ہوئے ہیں اس کو ہمارے یہ اس کو نولیج ہے اچھا یہ پران اتیحادی بھلا کب تک رہنے والے ہیں تو اس کے لئے بھرمہ وید پران کے اتوار بھاگ میں شرکشن جرمہ کھانڈ میں آتا ہے آدھا ہے ایک سو اٹھایس میں شلوک سنگیہ اکیس میں آتا ہے سل تلسی وشنو بھکتاس یاوہد گنگا چا کیرتنم تلسی وشنو بھکتاس یعنی یہ ہری بھکت محشنو گن یاوہد گنگا گنگا کیرتنم کیرتن پرانانی یہ تو پران اتیحادی ہے سل پانی تاد ایوہ محی تلے تو جب تک گنگا یہاں پر رہے گی تب تک یہ بھی رہیں گے یہاں پر تلسی بھی رہیں گی وشنو بھکت بھی رہیں گے کیرتن بھی رہیں گے اور پران بھی رہنے والے ہیں یس تو اسی لئے اور اس کے علاوہ ہری بھکتی ویلاث میں آتا ہے کہ اگر کوئی ویٹی نہیں مانتا پرانے تیادی کو تو ایسا ویٹی پشوت اللے ہے اچھا شتی اور سمتی میں زیادہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ شتی کو ہمیں زیادہ ویٹی زینی چھئی ہے شتیز are more important than سمتی اچھا اس ماملے میں شیو جی بھلا کیا کہہ رہے ہیں ناردی پران کے اندر وہ بول رہے ہیں یعنی کی ویدوں کے ارث اگر دیکھے جائیں تو جو پران ہے پرانوں کے ارث وران نے ان کو شیش مانا چاہیے تو اسے ویدوں کو واسطہ میں جب پون کرتے ہیں ان کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ ہے پران یعنی کی ویدوں کو سمجھ نہیں سکتا بنا پرانوں کے اچھا اور کیا بتایا سکند پران کے اندر شیو جی بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں وید وان نششل منگیں کی جس طرح سے وید نششل ہیں اسی پرکار سے پران بھی پران آرث جو تتما کی اسی پرکار سے پران بھی نششل ہیں وید واسطہ پرتشت ہوتے ہیں تو پرانوں سے ہوتے ہیں پرانے ناتر سنشیاں اس میں کوئی سنشے نہیں ہے نششل یعنی کی وید کو سمجھنا چاہے گا نہ نہیں سمجھ پائے گا شتیاں تھے وید تھے وہ سوچ لیا کہ یہ لوگ پڑھیں گے ڈککن لوگ ہیں پینٹیو من پروسیس میں نہیں سمجھ پائیں گے لا بھائی جن ویدوں کو بھرمہ جی نے جن کا پورا شریر بدھی تتوکہ بناوا ہے انہوں نے تین بار پڑھا ہے سیکنڈ گنٹ میں آتا ہے he studied the Veda three times جس کا پورا شریر بدھی تطورہ بناوا ہے جب وہ تین بار پڑھ رہا ہے ہمارے کو دو گرام بدھی ہے تو اسی لئے Veda بھی سوچ رہے ہیں نہیں یہ سمجھ نہیں پائیں گے بیویتیا الف شداد Veda مام میں چلشتی یہ لوگ نا یہ چلتا ہوا کام کریں گے یہ لوگ نا سمجھ نہیں پائیں گے تو کیا کیا جائے اس کے لئے تو اس کے بعد بتایا رہا ہے اتحاس و پرانستو اتحاس و پران جو ہے نسچلو یم کرتہ پران اب جو ہے میری بات کو لوگ پوری طرح سے سمجھ پائیں گے کیوں کیونکہ اتحاس بھی ہے پران بھی ہے اور جو پرانوں میں نہ ملے ساری جو بیدوں میں نہ ملے یا نا دشتوام ہی وے دیشو جو بیدوں میں آپ کو نہیں ملے گا تک دشتام سمرتی دیشو دو جا وہ آپ کو سمرتیوں میں ملے گا اور جو سمرتیوں میں بھی نہ ملے تک پرانے پرگیتیں وہ پرانوں میں ملے گا جو بید چطر و بیدان جو بید بھڑے ہی بڑے پڑ گیا ہے بڑا چطر اپنے آپ کو سمجھتا ہے سنگو اپنشتو دو جا ساتھی اس نے اپنشتوار انگ بھی پڑھ لیے ہیں بیدانگ بھی پڑھ لیے ہیں پران ہم نے وہ جانا تھی لیکن لللولان نے پران نہیں پڑھے نچا سیادری چکشنا اس کو ہم بدی ماننے ہی ماننے گے ٹھیک ہے ٹھیک سارے شاہ سے پڑھنے کا بھئی لکش کیا ہے تو بشتو دھن بتایا ہے رگ ویدہ یجور ویدہ سام ویدو اپیت ارونہ ادشتھا تین ینوکتم ہری رتیا اکشر دویم یعنی کہ اگر کوئی وقتی بولے تھا دو اکشر ہری بولے ہری جو یہ بولے تھا ہری تو یہ ماننا چاہیے بھئی تو انہیں وید پڑھ لے سارے ہو گئے تمہارے وید ہو گئے اس کا مطلب یہ بھی ہے اس کا مطلب بی بی کہ سارے وید اتیادی پڑھنے کے بعد نشکرش یہ نکلنا چاہیے کی وقتی کی مک سے کیا نکلے ہری سارے وید تو پڑھ لیے اس نے سواہ سواہ بھی کلنیا سواہ 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 سار ہری بولیے نہیں بولوں گا so sad دنیا نہیں بیدنی پڑھے دنیا نہیں بیدنی پڑھے نا 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 تو اوپر سے تیرگن کل گیا تو دوکی ماتے نہیں تو بشتو دھرن کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر واسطہ میں کوئی دھرم شانس ترے پڑھے اگر تو نشکرش یہ نکلنا چاہیے کی ہری ہی میرے سب کچھ ہے اب ایک اور بڑی سندھر کونرسیشن آتی ہے یہ آتی ہے بھرمہ ویبت پوران کے اندر پورو بھاگ پرکرتی کھنڈ چیپٹر 32 ورس نمبر 9 سے لکھر 14 تک یمراج جی بول رہے ہیں سابتری جی کو کیا بول رہے ہیں جی بولتے ہیں وسے چترشو وید ایشو ویسے چار برگار کی وید ہے دھرمو وی سہیتا شچا سہتی سہیتائیں بھی ہیں پران ایشو اتیحاس ایشو پران بھی ہیں اتیحاس بھی ہیں پانچر آتری کے ایشو ساتھی پانچر آتر شاستر بھی ہیں ایشو شر و شاسترشو اس کے علاوہ ایش شاستر بھی ہیں وید آنگیشو چاہ سوبرتیں وید آنگ بھی اس میں آتے ہیں سروشتام سار بھوتم چاہ لیکن سب کا سار کیا ہے بھائیو اور بہنو مانگلام کرشن سیونم تو سارے ویش شاستر پڑھنے کے بعد ultimally کیا جانا چیئے ہم کو کرشن سیونم مانگلام کرشن سیونم اے کہا ہم تو پان کھائے ہم تو ٹھوٹے تھے بھائیو وید پار پڑھیں گے ہم کرشن کی شوہ منی لگیں گے یہ تو جمراجی ساویتری کو کیا بتا گیا بھائیو اس کا لاغ کیا ہوگا ہم تو پان کھائے سنجھ بھی آیا سنو بھائیو آگے یہ کہانی آگے یہ کہانی اس پہ گار سے اگر آپ شریف کرشن سیونم کرتے ہیں سارے وید شاستر اتحاس قرآن اتحادی آپ نے پڑھے اس کے بعد آپ لگے شریف کرشن کی سیوہ میں تو بھلا اس سے آپ کو لاغ کیا ہوگا آئیے سنجھے بھائیو آگے یہ کہانی تو بتایا جا رہے یہاں پر جن مرتیو جراروگا شوک سنتاپ تارنم تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا جی جن مرتیو جرارویادی اور جو شوک جو دکھ میں لیتے ہیں آئے آئے تارنم تردائیں گی جی اور کیا ہوگا سرمنگل روپمچا سارا جیون آپ کا جو ہے منگل تا سے بھر جائے گا چو پرمانند کارنم سادھی پرمانند کبھی آپ کو انبہ ہوگا اور کیا ہوگا کارنم سر و سدھی نام سپرکار کی سدھی آپ کو مل جائیں گی نرکا ورن تارنم نرک سے آپ تر جاؤ گے اور کیا ہوگا بھکتی وکشا بھکتی وکشا کنکرم یعنی بھکتی کا بھکتی ورکش پروگرام میں کئے لوگ ہوتے ہیں آشرمک ہوتے ہیں ان کا بھکتی ورکش گھولو گھندا ان کا مارگ پرشست ہو جائے گا عوی ناشا پدپردم یہ عوی ناش ایسا پرات ہو گیا ہمیں صوروب صدی پرات ہو جائے گی کہاں جائیں گے ہم گولوک مارگ سوپانم یہ کون مدار رہے ہیں یہ امراجی مدار رہے ہیں گولوک کا ایڈریس گولوک کا رستہ گولوک کا جی پی ایس یہ مدار رہے ہیں اچھا گولوک جا کے کیا ہوتا ہے سالوک کے ساشتی ساروپیا سامپیا آدی پردام شبھے سالوک کے یعنی بہوان کے دھام میں نماز ملے گا آپ کو اچھا دھام میں نماز ملے گا وہاں اور کیا ملے گا سارشتی یعنی بہوان کا وہاں پر آپ کو بہت ایشورے ملے گا آپ کو تاکہ اس ایشورے سے بہوان کیا آپ سیوہ کر سکیں اوہ ساروپیا یعنی بہوان کے سمان دن میں روپ ملے گا داس کے بہاو میں ایسا نہیں کہ ہمیں ساروپ ہے ہمارہ بھر کرسن داس روپ ہوگا ہم کو بن سیدھا ہم بجائیں گا ایسا نہیں سار روپ ملک دل دل روپ ملے گا لیکن بہوان کی سوا بہاں ملے گا ٹھیک ہے جی اور سامپیا یعنی بہوان کے نزدیک رہیں گے بہوان کے سمیپ رہیں گے ہم پردم شبھے یہ پد ہوگا جو کی شبھے یہ شب ہی شبھے سکندان یم دوتمچا یم چم یم کنکران یعنی کند یعنی نرکوں کے جو کند ہے یم دوتھ ہیں یم خود یم راج خود یم کنکران یعنی ان کے نوکر چاکر بھی یہ سب سپنے پی نہیں پشنٹی سپنے میں بھی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے جی ستی شریف کرشن کنکران یہ ستی یہ ساویتری شریف کرشن کنکران تو سارے وید پران اتیادی سمجھنے کا مطلب نشکرش کا نکلنا چاہیے جی منگلام شریف کرشن سیونم اور اس کے بعد اتنا کس پرابت ہو جائے گا لیکن بھاو کیا ہونا چاہیے ستی شریف کرشن کنکران تو ہے ستی کیسا بھاو ہونا چاہیے شریف کرشن کنکران ایسا ہونا چاہیے بھاستر میں کہ کرشن کنکران تو ہم کنکر ہیں ان کی داس ہیں ان کی سیوک ہیں ایسا اچھا شتی سمجھتی میں سمجھتیاں زیادہ شریفت ہیں یہ بدا کام بتائے گا پران جادی شریفت ہیں بھگو بیترہ کے اندر بتائے گیا چیپٹر ڈو ورس نور 45 کے اندر ترے گنیاں وشیاں ویدہ وید تو سر تین گھنوں میں ڈیل کرتے ہیں نیسرے گنیاں بھاو آرجنام یہ ارجون اس سے آگے بڑھو یعنی کہ سمجھتیوں میں پرانوں میں آؤ نردوندو نتیا ستپستو نیلو گیاکشیما آتنو بان تو واسطہ میں کس پرکار سے جو اس سے آگے جا کر کے پھر بھاوان کی پرابتی ہو پائے گی اور سارے گھنوں میں سرششت کونسا گھن ہے ستو گھن بھی ہے رجو گھن بھی تمو گھن بھی ہے تینو ہے جی لیکن ستو ششت ہے وہ ہی بھگو دیتا کینے سر بجا گیا چوج ویر ڈیائی کے اندر ستوہ سنجائے تے گھانم ستو گھن سے یعن کی پرابتی ہوتی ہے راجسو لوب اے وچا رجو گھن سے تو لوب پرابت ہوتا ہے پرمادو ہو تمسو تمس میں تو پاگل بنتی کی حرکتیں آتی ہیں بھوتو ہو گیا آنم اے وچا اس لئے جو گھن ہے اس کو پرابت کرنا چاہیے یعنی ستو گھن جو ہے وہ ششت ہے اٹھارا پرانوں میں ساتوی پران جو ہے وہ ششت ہے اچھا ساتوی پران ششت ہے اوہ تینی فوکس ان پر کرنا ہے ہاں جی اچھا تو پران تو بہت سارے چھے پران ان میں ششت بھلا کون سا ہے تو اس میں پھر پران پرانہ کہ Definitely ساتوی پران تو ساتوی پران پران گیاں پہنچیں رجو گھن پران جو پران تھا انہوں گولا پائے لاگی گیاں جو ممون ری شنیر پران تھا انہوں گولا پائے لاگی جی ساتوگورنے پران سے بات کریں ساتوگورن پران جی ہرے کرشنا پران پران جی آپ کچھ بتائیے آپ ہمارا ماں خود ششت کرwhz کیونکہ آپ تو ستمونی پرانے ناتے ہیں تو آپ کچھ بتائیے تو پدھو پرانے شو تُو سر ویشو جتنے بھی پرانے ہیں بھائیو اور بھینوں شریمت بھاگو تم پرم شریمت بھاگو تم سر وشریشت ہے یترپتی پرم کرشنا گیتے بھاو درشی بھی اور واسطہ میں کیوں یہ سر وشریشت ہے کیونکہ اس میں بھوانشری کرشنا کا گنگان ہے اور پدھو پرانے جی چھوڑا کچھ اور بتائیے بھائیو اور بھائیو اور بھائیو اور بھائیو کے لیے تفوز پرانے جی chapter 198 verse 30 شریمت بھاگو تا کیوں ہی یم پرتکشو کرشنا اے بہی without a doubt اس میں کوئی سنشن ہی نہیں ہے شری کرشنا سوائم شریمت بھاگو تم ہے شریمت بھاگو تم سوائم شری کرشنا ہے اچھا ایسے کیسے پھروز پر پر بھائیو اس کے جو نیچے کی دو کینٹوں ہیں فرست اور سگیڈ کینٹوں ہیں وہ شری کرشنا کے چرن ہیں وہ بہوان کی تھائز ہے 5th canto بہوان کی بیلی ہے 6th canto بہوان کی چیسٹ ہے 7th اور 8th canto بہوان کی بھجائے ہیں 9th canto بہوان کا اگلا ہے 10th canto بہوان کا سندر چہرہ ہے اسھ میں جو راس سریلا کے چپٹرز ہیں وہ بہوان کی سندر مصقان ہے اور جو للاٹ ہے وہ 11th canto ہے سر پہ جو برند آمن کے فلاورز کی پگڑی ہے وہ 12th canto ہے اس پر کے بعد سے ساکشاشریق کرشن ہے تو شریف کشنا گنگان اس کے اندر دیا آوائے مہابارت اندر بھی تو دیا آوائے جی بلکل مہابارت اندر بھی دیا آوائے no doubt بلکل دیا آگیا ہے تو اس کے لئے بھی شلوک آتا ہے یا شیمت بھاگتام کے اندر کینٹو 3 چپٹر 5 ورس نمبر 12 کے اندر آتا ہے مونر ایوک شرور بھگوان گنگنام یعنی کی بھگوان کا گنگان کرنے کے لئے مونر یعنی بیدگا جی نے مہابارت یہ رشنا کی لیکن یس میں نیرنام گرامیا سکھ اسکھان وادا ہے یعنی اس میں تھوڑی گرامیا کتھائی بھی تھوڑی دردرگی ہوگی تھوڑی بولٹیز یا ماں کی تھوڑی وہ باتیں بھی ہوئی کشنا گنگان بھی ہوا تو اس سے مہابار لکھنے کے وادی وید گرازی سنتوشت نہیں ہوئے اچھا پران اتیادی بھی لکھے انہوں نے اپنشد بھی لکھے لیکن وہ خودی سنتوشت نہیں ہوئے جو آثار خودی سنتوشت نہیں ہوا تو پڑھنے والا سنتوشت کسے ہوں گے جو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں بھائی وید، اتیادی، اپنشد کہ اچھا جی ہاں وید، اتیادی وغیر پڑھ رہے ہیں ہاں پڑھتے ہیں ہاں سب کس نے دیئے وید، اتیادی؟ وید ویاش اچھا سب وہ پڑھ کے سنتوشت ہوئے کیا؟ جو وہ نہیں ہو تو آپ کسے ہوں گے؟ ہاں باتوشی ہے اچھا ان کو کس سے سنتوشتی ملی جی؟ ان کو سنتوشتی ملی شریمت بھاگو تم سے تو جس سے ان کو سنتوش ملا ہے خود وید ویاجی کو سنتوشتی ملا جی سارے وید، اپنشد، وید آنگ، اتیادی لکھنے کے بعد وہ خود ہی سنتوشت نہیں آئے ہیں لکھا لیکن کچھ کبھی رہ رہے ہیں کیا کبھی رہے ہیں تو نادمو نہیں آئے جی نادمو نہیں کہا دیکھیں سب بہت بہت بڑی رکھا ہے آپ نے لیکن کشنا شد بھکتی پریم بھکتی کے بعد میں تو آپ نے کوئی بہت نہیں آئے آہ that's the point چیرے ان بکک تو پھر آیا شریمت بھاگو تم تو اس پکار سے خود وید ویاجی کو جن سے سنتوشتی ملی ہے تو ہم تو اسی بھی بشواس کریں گے جی yes تو اسی لئے پندو پران کے اندر ہی آتا ہے بھاگو تم کی اور گلوریس کی ایسے آتی ہے پونیا یا بھرم سوترانام سارے بھرم سوتر کا یہی ارث ہے کون شریمت بھاگو تم بھارت آرثہ بھی نرنے یعنی مہا بھارت کا بھی جو نرنے ہے نشکرش ہے وہ تو شریمت بھاگو تم ہے گائتری بھاشیاں روپوں سو گائتری کا بھاش بھی شریمت بھاگو تم ہے وید آرث پری برحت ساتھی ویدوں کا ارث بھی شریمت بھاگو تم ہے پران آم سام روپ یعنی پرانوں میں بھی جو سام وید ہے وہ بھی شریمت بھاگو تم ہے ساکشاد بھاگو دو تی تہا ساکشاد بھاگوان کے مک سے نکلا ہے اس لئے شریمت بھاگو تم سربششت ہے تو جو لوگ بولتے ہیں نا شتی سربششت ہے کیونکہ وہ تو بھاگوان کی وعنی ہے سر شریمت بھاگو تم ایسا ہے شریمت بھاگو تم دوادش سکند یکتو یم شتو چھید ید سمیتہ اس پرقا سے دوازش سکندوں میں یہ بٹا ہوا ہے گرنٹھو اشٹادش شانس ترہا شریمد بھاگتابی تو اس پرقا سے یہ ہے شریمد بھاگتام جو کی سارے شانسلوں کا نشکرش ہے اسی پرقا سے پرانہ میں بھی آتا ہے کہ ویج سکھاتے ہیں پتہ کی طرح پرانہ سکھاتے ہیں مطر کی طرح اپلشن سکھاتے ہیں ٹیچر کی طرح اتحاظ سکھاتے ہیں پریمی کی طرح لیکن شیمت بھاگتام سکھاتا ہے ان سب کی طرح شیمت بھاگتام سکھاتا ہے ہمیں پتا کی طرح تیچر کی طرح دوست کی طرح پریمی کی طرح یعنی اگر شیمت بھاگتام ہے جیون کے اندر تو مجھے پتا کی ضرورت نہیں ہے مجھے پیچر کی ضرورت نہیں ہے مجھے دوست کی ضرورت نہیں ہے مجھے پریمیا پریمیکا کی ضرورت نہیں ہے میری پریمیا پریمیکا بھی ہے شیمت بھاگتام میرا دوست بھی ہے شیمد بھاگتام میرا دیچر بھی ہے شیمد بھاگتام میرا پتا ماتا پتا بھی ہے شیمد بھاگتام تمہیو ماتا چا پتا تو میوا تمہیو بندھو چا سکھا تو میوا تمہیو ویدیا چا دوڑم تمہیو تمہیو سرمم مم دے و دے و شیمد بھاگتام is my everything that is شیمد بھاگتام تو یہ cream of the cream of the cream ہے شیمد بھاگتام اور سب سے زیادہ جس شاستری کی integrity maintained ہے وہ بھی شیمد بھاگتام ہے پرانوں کے اندر بھی کہیں کہ تھوڑا سا شلوک کچھ پلس مائنس ہوئے ہیں لیکن شیمد بھاگتام کی integrity intact ہے کیوں کیوں کی اس سے وہ 19 commentaries لکھی گئی ہیں شیمد بھاگتام گئی اتنی commentaries کسی بھی شاستریوں پر نہیں لکھی گئی اتنا زیادہ concentrated condensed nectar ہے شیمد بھاگتام بھاگتام ہے so great کہ شیمد بھاگتام کی اوپر ہمارے ایک اچارے نے 3-3 commentaries لکھی ہوئی ہیں ہمارے شلی جیو گھو سوامی جی نے thematic commentary دی شیمد بھاگتام پہ in the form of the shut sandarbaz six sandarbaz آج thematic commentary اور شیمد بھاگتام اچھا یہ تو thematic ہو گئی کوئی بات نہیں ہم شلوکا وائز بھی commentary جائیں گے اس کی اوپر شلوکا وائز commentary دی شلی جیو گھو سوامی نے اور پھر اس کو بولا کرم sandarb یعنی شلوکا وائز کرم کے نسہار commentary پھر بھی شلی جیو سوامی نے ان کو لگا نہیں ابھی کچھ بجی ہے اس کے لاغ پھر انہوں نے ایک اور commentary لکھی بھاگتام کی اوپر بریحت karam sandarbaz پھر انہوں نے ایک اور commentary لکھ دی پھر ان کو لگا ٹینتھ کینٹو بھی نہ تھوڑا سا اور کچھ ہونا چاہیے تو لگو وائزہ توشنی ایک اور commentary لکھ دی ایک ہی آچارے میں چار چار commentary لکھی شیمد بھاگتام کی اوپر my god تو مضبط بھاگتام کتنا زیادہ condensed concentrated nectar ہوگا اڑی ہوگا تو اسی لئے سارے شاستر کا سار تو یہ ہے جی شریمت بھاگتام ultimately یہی پڑھنا چاہیے ہیں تو یہ شتی بھی ہے یہ سمرتی بھی ہے بہوان نشن نے بہوان نارائن نے لکشمی دیوی کو بھاگتام سنایا ہے دو مہینے بھاگتام چلاو دو مہینے تو شیف جی پاپتی کو کیا سناتے ہیں شریمت بھاگتام پرہ پاہ جی نے مہننگ کلاس میں کیا دیا شریمت بھاگتام especially شریمت بھاگتام بھی شریمت بھاگتام دیکھیں اور بھاگتام کے سانسکرن بھی ہے لیکن جو بھکتی بدان تات پرےوں کے ساتھ جو پرہ پاہ جی نے بھاگتام دیا اور ہے می گا پرہ پاہ جی نے بھولا if somebody reads my شریمت بھاگتام he would be forced to become a pure devotee ایسا ہے شریمت بھاگتام and that too with commentary by His Divine Grace A.C. بھکتی بدانتا سوامی شریمت بھاگتام شریمت بھاگتام بھاگتام کے ساتھ میں یہ پڑھنے چاہیے لیکن اٹنا ٹائم ہی ہمارے بھاگتام سار شریمت بھاگتام پڑھئے سارے دیتاری پڑھ کے تو بید بھیا جی پہ سنتوش نہیں تھے اس سے تو بید بھیا جی پہ سنتوشت ہو ہیں so highest integrity جو ہے وہ بھی شریمت بھاگتام کی ہے in fact among the Sanskrit scholars Sanskrit scholars آپ سے بات کرتے ہیں Sanskrit ڈار کو تو نے Sanskrit سیکھ لیکھا آتی ہی مرے کو Sanskrit اچھا تو نے بھاگتام کی پویٹک سمجھ لیکھا نا ہی تو کیا سمجھا تو نے چٹ even among Sanskrit circles جو جانے والے لوگ ہیں ان میں بھی بھاگتام is known for its highest most creative most poetic expressions that is شریمت بھاگتام بھاگتام اچھا تو یہ بھاگتام سے بھلا پریم کس سے بڑھتا ہے بڑھتا ہے بھاہوان شریق کرشن سے سیکھ سوئے یشودہ مہی نے بولا بھاکت کشن کو کہتا کشنا ارے اوہ کشنا تو شاستر پڑھا کر بیٹا شاستر پڑھنے چاہیے تو کشنا ملکہ مہیا میں اگر شاستر پڑھوں گا تو شاستر پڑھ کے کیا ہوتا ہے مہیا یہ کہ میرے بیٹے اگر تم شاستر پڑھو گے نا تو تم سب بھی بنو گے جیون کو کیسے جینا چاہیے یہ شاستر پڑھ کے تو سامنے آتا ہے بیٹا تو تم کو نا شاستر پڑھنے چاہیے لیکن مہیا اگر میں سب بھی بنو گا تو پھر اسے کیا ہوگا مہیا تو یشودہ مہین نے کہا بیٹا اگر تم سب بھی جیون جی ہوگے تو اس سے تم خوش رہو گے اچھا مہیا سب بھی جیون جینے سے ہم خوش رہتے ہیں کیا تو یعنی کہ شاستروں کو پڑھنے کا نشکرش ہے خوشی آنند تو یشودہ مہین نے کہا ہاں بیٹا اگر تم شاستر پڑھو گے تو تم کو آنند کی پرابتی ہوگی تو کھرشن نے کہا تو مہیا میرا سارا آنند تو اس مٹکی میں ہے جس سے تم نے مہکن ڈالا ہے یہ ہے میرے وید یہ ہے میرے شاستر یہ ہے میرے پنان یہ ہے میرے تیہاس ایسے بہوان شریف کھرشن سے ہم پریم کرنا چاہ رہے ہیں یہ وید شاستر پڑھ کر کے جن کے سارے وید شاستر ہیں کون اشودہ مہیا کے دوارہ بنایا گیا یہی وید پران اپنشد جہو مہیا سو اسی لیے پھرپا جی جیسے بہتا رہے ہیں اس تاتوری کے اندر پرانوں کو ہمیں کم نہیں سمجھے پران جہاں واسطہ میں پورا بناتے ہیں اور پورا نبا یہ ریپیٹیڈلی دیا نیو پورا نبا پورا نبا ریپیٹیڈلی نیو اور شرطی اور سمتی میں شریشت واسطہ میں سپرتیاں ہیں یہ جو وید پڑھنے والے انہوں نے ایسے یہ نکالا وائے گئے ہوگی نہیں شرطی ہی شریشت ہے سمرتیاں زیادہ شریشت ہیں کیونکہ سمرتیاں وہ بھی ایکسپلین کرتی ہیں جو کہ شرطی اسپلین نہیں کرتی ہیں سمرتیاں وہ بھی ایکسپلین کرتی ہیں اور جو سمرتیاں میں جو بچا ہوا ہے جو اس میں ایکسپلین نہیں کیا گیا that is given in پرانہ پرانوں میں ساتھو پرانہ سارشریشت ہیں اور ساتھو پرانوں میں بھی ultimately پھر ہے شریمت بھاگو تم آپ نے کہے لوگ سوچ رہے ہو گئے ارے اموگلیلہ پوکو بڑا گیان ہے یار ایک کی واد ایک شلوک ٹھوکے بھائی آج کے لیکچر کا سارا شرے جاتا ہے ہمارے تتو آچارے شریلہ جیوگو سوامیتی کو میں نے کچھ نہیں کیا ان کے دوارہ لکھے تتو سندر کا copy paste copy paste copy paste copy paste کر کے میں آپ لوگ کے سامنے جا آیا جو لوگوں کو لیکچر سنے گا اموگلیلہ پوکو بہت جانی ہے رہے ہم جانی نہیں ہیں ہم تو اگیانی مورک ہیں لیکن ہاں ہمارا صرف ایک ہی یوگت ہے that we are the shoe shiners of our great acharyas like شلو جیوگو سوامی اور مہا پرگو نے جو جیو کے لئے جو گو سوامی دیئے ہیں ان کا نام ہے شلو جیوگو سوامی تو اسی لئے آج جو یہ سارا compilation تھا it is coming from تکتو سندر تکتو سندر میں شلو جیوگو سوامی the authority of شریمت بھاگو تم تو اس سے وہ سارے ویدوں کا اپنشدوں کا یہ quotations لے کر کے ultimately he brings out that ultimate authority is شریمت بھاگو تم اب اس کے بعد جب جائیں گے بھاگو سندر کے اندر پرماتا سندر کے اندر کرشن سندر کے اندر بھکتی سندر کے اندر یا پریتی سندر اب یہ سب چلے گا based on شریمت بھاگو تم پر سب سے پہلے شریمت بھاگو تم کی highest authority established کی شل جیوگو سوامی نے so that's why all the verses which I quoted today are coming from our glorious tattva acharya premi bhakti parma hamsa شل جیوگو سوامی prabhupad ki jai شریمت بھاگو تم کی jai شریمت بھاگو تم کی jai jai شریمت بھاگو جیوگو